موسیقی گزرتا گیا اور یہ لوگ اچھے انسان بن گئے وَتَقُونُ مِّمْ بَعْدِهِ قَوْمًا سَوْلِقِينَ ان لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ لوگ اچھے انسان نہیں ہیں وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم لوگ اچھے ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ اچھے بنیں گے اس کے بعد ہمیں مسئلہ ہے ہمیں جس سے مسئلہ ہے وہ یہ ہے جب یہ یہاں سے چلا جائے گا تو میں ایک اچھا انسان بن جاؤں گا اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو برا نہیں سمجھتے شیطان اپنے ہر کام کو اچھا سمجھتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے جیسا کہ وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ غلط کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ لوگ اچھے نہیں ہیں لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھتے نہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ انہیں خود کو تبدیل کرنا ہوگا وہ دوسری چیزوں کو کسوروار ٹھہراتے ہیں یا پھر کسی انسان کو وہ کہتے ہیں یہ آدمی جو ہے میری زندگی میں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے اس کی وجہ سے میں ایسا برا انسان بننے پر مجبور ہو گیا ہوں اگر یہ آدمی میری زندگی سے چلا جائے یا میں اسے کوئی نقصان پہنچا دوں یا میں اسے مار دوں یعنی اپنی زندگی سے بلکل ختم کر دوں تو دیکھئے گا میں ایک بہت اچھا انسان بن جاؤں گا مطلب آپ کا اچھا بننا دوسروں پہ نظار کرتا ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو آپ اپنے آپ سے بولتے ہیں آپ اپنی بری چیزیں اپنی بری عادتیں چھپاتے ہیں اپنے آپ سے اور آپ ان سب چیزوں کا کسوروار کسی اور کو ٹھہراتے ہیں آپ جس حالت میں بھی ہیں اس کے کسوروار آپ خود ہیں جو کچھ بھی کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے کسی اور پر الزام نہیں لگا سکتے آپ ورنہ آپ میں اور حضرت یوسف کے بھائیوں میں کوئی فرق نہیں اچھا بننے کی خواہش تو رکھتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ میں کیسے بنوں یہ آدمی یہاں ہے میں ایسا اپنے باپ کی وجہ سے ہوں اپنی ماں کی وجہ سے ہوں اپنے بھائی کی وجہ سے ہوں اپنی بیوی کی وجہ سے ہوں اپنے ہسمنٹ کی وجہ سے ہوں کوئی بھی ہو فرق نہیں پڑتا کچھ ایسے پیغمبر بھی ہیں جن کی بیویاں اچھی نہیں تھیں لیکن وہ عظیم انسان بنے کچھ پیغمبروں کے بچے بہت ہی نافرمان تھے کچھ پیغمبروں کے ماں باپ بھی پریشان کرتے تھے لیکن حضرت ابراہیم کی مثال نے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری پرورش اچھی نہیں ہو رہی تو میں کیا کروں ایسا کوئی عذر پیش نہیں کیا سبحان اللہ نہیں ہم اپنی غلطیوں کا اپنی کوتائیوں کا الزام دوسروں پر نہیں دے سکتے ہاں میں جانتا ہوں کہ ہمیں دوسروں کی باتیں ایموشنلی ڈاؤن کرتی ہیں لیکن یہ سوچ ایک بیماری ہے ہمیں اس سے مقابلہ کرنا چاہیے اور یہی ساری باتیں اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب میں سکھاتا ہے یہ چیز میں نے تمہارے لیے چھوڑی کوئی بھی انسان جتنا بہتر اپنے آپ کو جانتا ہے دوسرا نہیں جانتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیکھو اگر دوسرے میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا ٹھیک ہے کیا نہیں یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں اللہ نے ہمیں ایسا بالکل نہیں بنایا کہ ہم اپنے گناہ اور غلطیوں کو دوسروں کے اوپر ڈال کر اس کے پیچھے چھپ جائیں اپنی غلطیاں ان کے اوپر نہیں ڈال سکتے اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو ماف کرے گا اور ہماری رشتوں کو بہتر بنائے گا